موسیقی آج ہم خدا کے کلام کو انوان خدا کی کلیسیا جس نے پینتکست کا رولکد ساسل کیا کہ تحت آپس میں بانٹھتے ہیں آپ کے خیال سے کلیسیا کا خاص کام کیا ہے کیا کلیسیا کا خاص کام روحیں بچانا نہیں ہے اگر کسی کلیسیا کے پاس نجات کا وعدہ نہیں ہے تو وہ کلیسیا بیکار ہے چاہے کلیسیا کی ظاہری صورت کتنی ہی آلی شان ہو اور حتیٰ کہ پھولوں جیسی بے شمار باتیں ہوتی ہوں پر اگر کلیسیا میں نجات نہ ہو تو کیا ہوگا کلیسیا میں زندگی نہیں ہے کلیسیا کا خاص کام وہ نجات بانٹنا ہے جس کا خدا نے تمام بنی آدم سے وعدہ کیا ہے کیا آپ یہ ایک کلیسیا کی ذمہ داری تصور نہیں کریں گے کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے مطابق کس کلیسیا نے پینتکوست کا رول قدس حاصل کیا ہے کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ خدا کی کلیسیا ہی ہے جس میں ہم آتے ہیں آپ سب کیا آپ سب نے کتاب مقدس اس کی تصدیق کی تھی یہ خدا کی کلیسیا ہی تھی جب عید پینتکوست پر خدا کا رول قدس نازل ہوا تھا پچھلی برسات کے رول قدس کا نزول بھی خدا کی کلیسیا پر ہی ہونا ہے کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا نے اس کلیسیا سے نجات کا وعدہ کیا تھا جس نے رول قدس حاصل کیا تھا اور اسے ان کے سب فرزندوں کو نجات کی شہادتیں بکشی تھی عید پینتکوست پر خدا نے اس کلیسیا کو جس میں بارشہ گرد بشمول پترس اور یہ ہونا جاتے تھے کیا بکشا تھا خدا نے اس کلیسیا کو رول قدس عطا کیا تھا تو پھر اس کلیسیا کے علاوہ اگر دیگر کلیسیاں رول قدس حاصل کرنے کا دعویٰ کریں تو وہ جھوٹی ہیں کیا وہ نہیں ہیں صرف وہ کلیسیا جس نے رول قدس حاصل کیا ہے اور خدا کی قوت سے ملبس ہے اسی کے پاس نجات ہے پس اس کلیسیا کو خدا نے کیا کرنے کو کہا تھا رول قدس کے وسیلے خوشکبری سامریا اور زمین کی انتہا تک پھیلاؤ اور دنیا کو بچاؤ رول قدس حاصل کرنے والی کلیسیا کو خدا نے دنیا کو بچانے والی سچائی بکشی تھی صرف خدا کی کلیسیا جس کا ذکر کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں ملتا ہے اسی نے خدا سے پینتکوست پر رول قدس حاصل کیا ہے اور دنیا کو نجات پہنچا رہی ہے اس حقیقت پر اعتماد رکھتے ہوئے پترس ہماری کلیسیا میں آتا تھا پولوس ہماری کلیسیا میں آتا تھا اور یسو نے ہماری کلیسیا کو قائم کیا تھا ہمیں یہ کہتے ہوئے سب لوگوں کو خوشکبری پھیلانی چاہیے کہ آئیں اور خدا کی کلیسیا کا دورہ کریں مسیح آنسنگ ہونگ پر ایمان لائیں اور آپ کو ضرور نئی یرشلم آسمانی ماں پر اعتقاد رکھنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس کی کتاب مقدس گواہی دیتی ہے جہاں پترس اور پولوس جاتے تھے اس کلیسیا کے سوا کیا کوئی کلیسیا ہے جسے خدا نے نجات دینے کا وعدہ کیا ہے نہیں وہ کلیسیا جسے یسو نے قائم کیا اور جس میں پترس یحنہ اور پولوس جاتے تھے واحد کلیسیا ہے جس نے رول قدس اور نجات کے وعدے کی برکت حاصل کی ہے اس کلیسیا کے وسیلے خدا سب لوگوں کی عبدی آسمان کی بادشاہی کو رہنمائی کرتے ہیں وہ کلیسیا ہماری خدا کی کلیسیا ہے آج آئیں ہم مل کر خدا کے کلام کو بانٹھتے ہوئے ان معاملات کی ایک ایک کر کے تصدیق کرتے ہیں ہم سب کو اس پر قائل ہونا چاہیے کہ کتاب مقدس یہ گواہی دیتی ہے جب آپ اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو کیا آپ کو کوئی ایسی کلیسیا نظر آتی ہے جو خدا کی عیدوں کی درست سمجھ رکھتے ہوئے پینتکوست کے دن کو اور عبادات کو پہچانتی ہو نہیں کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچیں اگرچہ یہ عید کتاب مقدس میں ہے پر وہ اسے کیوں نہیں مناتے وہ واحد کلیسیا جس نے رول قدس حاصل کیا تھا خدا کی کلیسیا ہے علاوازین وہ کلیسیا جسے یسو نے خوشخبری کو سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیلانے کو کہا تھا خدا کی کلیسیا ہے یسو نے کہا جو کوئی ایمان لائے اور ببتسمہ لے نجات پائے گا وہ کلیسیا جس نے نجات کا وعدہ حاصل کیا تھا صرف خدا کی کلیسیا ہے ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے دوسروں سے خدا نے کہا میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی لیکن صرف کس کلیسیا سے خدا نے نجات کا وعدہ کیا تھا خدا کی کلیسیا سے اس لئے خدا کی خوشخبری کی منادی کا خاص کام بھی صرف خدا کی کلیسیا کے عراقین کے سپرد کیا گیا ہے جب یہ خوشخبری پھیلتی ہے تو خدا کی وعدہ کردہ نجات زمین پر اتا کی جائے گی تو پھر دنیا کو بچانے کی گرس سے کسے اٹھنا چاہیے ہمیں یہ کام کرنا ہے باپ کے زمین پر آنے کے دن تک سیون کے سب فرزندوں کو اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے اور خوشخبری کو سامریہ اور زمین کی انتہا تک پھیلانے کے لئے اپنی بہترین قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک کلیسیا میں ضرور نجات ہونی چاہیے تو پھر ہم کس چیز سے گواہی دے سکتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا میں نجات ہے اس کے بارے میں معلوم کرتے ہیں پہلے کیا ہمیں جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ ایمان کے عباؤ اجتاد نے ہماری کلیسیا میں سے نجات پائی تھی کتاب مقدس کے مطابق خدا کی کلیسیا میں آنے والے لوگوں میں پترس تھا اس کے علاوہ خدا کی کلیسیا میں اور کون آتا تھا یہنہ آتا تھا اور کون آتا تھا پالوس بھی آتا تھا آپ سب کیا پترس نجات یافتہ تھا یا نہیں یہنہ اور پالوس کے بارے میں کیا خیال ہے جی ہاں وہ بھی تھے تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ خدا نے خدا کی کلیسیا سے نجات کا وعدہ کیا تھا نیز کچھ خبری کی منادی کرنے کا خاص کام کس کے سپرد کیا گیا تھا یہ بھی خدا کی کلیسیا ہے دیگر کلیسیاوں کو یہ خاص کام نہیں بکشا گیا ہے کیا یہ خدا کی طرف سے خاص استخقاق نہیں ہے اس لیے یہ لکھا ہے کہ کتاب مقدس کے کلمات میں نہ کچھ بڑھاؤ یا نکالو کتاب مقدس کی شہادتوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں آج اید پینتکوست ہے عمال دو باب سے دیکھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کلیسیا پر پینتکوست کا رول قدس نازل کیا گیا تھا عمال دو باب ایک آیت سے جب اید پینتکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے یک ایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹہ ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھہ رہی اور وہ سب رول قدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح رو نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی عمال دو باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اید پینتکوست پر کیسے خدا کا خاص فضل بکشا گیا تھا جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا عمال ایک باب سے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ وہاں جمع تھے عمال ایک باب بارہ آیت میں یہ لکھا ہے کہ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یرشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے یرشلم کو پھرے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بلہ خانہ پر چڑے جس میں وہ یعنی کون پترس اور کون اور یہنہ اور یعقوب اور اندریاس اور فلیپوس اور تومہ اور برطلمائی اور مطی اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور شمون زلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودہ رہتے تھے تقریباً ایک سو بیس لوگ وہاں جمع تھے اس کلیسیا پر جس میں پترس اور یہ ہونا جاتے تھے خدا نے رول قدس نازل کیا تھا ہمیں امتیاز کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ کونسی کلیسیا پر رول قدس نازل ہوا تھا اور رول قدس حاصل کرنے والی کلیسیا کو مسیح نے کیا کرنے کو کہا تھا اس کے مطلق ایک اور آیت دیکھتے ہیں عمال ایک بات چھے آیت سے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ آئے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے آٹھ آیت پر غور کرتے ہیں لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے خدا نے یہ خاص کام کن کے سپرد کیا تھا ہمیں واضح طور پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے خاص کام کس کلیسیا کے سپرد کیا تھا تمام کلیسیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ خدا نے یہ خاص کام ان کے سپرد کیا ہے لیکن یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے جب یسو اٹھائے جا رہے تھے تو جیسے انہوں نے یہ خاص کام پترس یہنہ یاکوب اور متی کے سپرد کیا تھا تو ہمیں اس کلیسیا پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جہاں وہ جاتے تھے یقیناً خدا کہیں گے کہ غور کرو کہ پترس کس کلیسیا میں جاتا تھا اور غور کرو کہ یہنہ کس کلیسیا میں جاتا تھا تب سب لوگ پہچان پائیں گے کہ خدا کی تیار کردہ نجات میں شامل ہونے کے لیے انہیں کون سی کلیسیا میں جانا چاہیے لوکا کی انجیل کے باعث میں باب سے تفصیلاً اس حیثے کو دیکھتے ہیں سات آیت سے اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسا زبا کرنا فرض تھا اور یسو نے کس کو پترس اور یہنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسا تیار کرو ایک لیسیا تھی جہاں پترس اور یہنہ جاتے تھے اور جسے یسو نے قائم کیا تھا اس کلیسیا کے مطلق یسو نے کہا میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا وہ کلیسیا کون سی عید مناتی تھی یہ وہ کلیسیا ہے جو فسا مناتی تھی محض اس ایک چیز پر غور کرتے ہوئے ہم آسانی سے امتیاز کر سکتے ہیں کہ یہی وہ کلیسیا ہے جہاں یسو نے پہلی بسات کا رول قدس نازل کیا تھا اور خوشخبری کا خاص کام جس کے سپورت کیا گیا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے کون سی کلیسیا نے اہد کی فسا کی سچائی کی منادی کرتی ہے خدا کی کلیسیا کے علاوہ اور کوئی کلیسیا نہیں ہے یہ سب خدا کی کلیسیا میں ہو رہا ہے پترس، یہنہ اور پالوسسول جنہوں نے سچائی کو قبول کیا تھا یہ سب خدا کی کلیسیا کے عراقین تھے اور نجات حاصل کی تھی یسو نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیوگے یہ وہ رسول تھے جنہوں نے یسو سے وعدہ حاصل کیا تھا ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی کلیسیا میں جاتے تھے تو پھر آج سہل سمندر کی ریت کی مانند کلیسیاوں میں سے ہم آسانی سے اس کلیسیا میں امتیاز کر سکتے ہیں جو نجات پانے اور عبدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اہل ہے سامریا اور زمین کی انتہا تک خوشکبری کی منادی کے دوران کیا ہم یہ کہتے ہوئے اپنی کلیسیا کا تعرف نہیں کرواتے کہ ہماری کلیسیا اس قسم کی کلیسیا ہے اس لیے ہماری کلیسیا میں آئیں انیس آیت سے دیکھتے ہیں پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالا یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالا میرے اس خون میں نیا اہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے نئے اہد کی فسا کی سچائی کے ذریعے خدا نے اعلان کیا کہ خدا کی کلیسیا سچی کلیسیا ہے اس لیے دوہزار سال پہلے خدا کی کلیسیا نے نئے اہد کا ثبت نئے اہد کی فسا اور نئے اہد کی عید پینتکست منائی اور آج بھی منا رہی ہے موجودہ دور میں کیوں سب لوگوں کو ہماری ضرورت ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ مسیح نے ہمیں دنیا کو بچانے کا خاص کام بکشا ہے لوگوں کو خدا کی کلیسیا کی ضرورت اس راہ کے طور پر ہے جس سے وہ خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں کچھ خبری کا خاص کام اسی کلیسیا کے سپرد کیا گیا ہے اور یہی کلیسیا سامریا اور زمین کی انتہا تک منادی کر کے لوگوں کو باپ اور ماں کی باہوں میں لاتی ہے یہ ہماری کلیسیا ورلڈ مشن سوسائٹی چرچ اف گارڈ ہے تو پھر صرف دوہزار سال پہلے ہی نہیں بلکہ ٹھیک اس لمحے پر بھی خدا کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے جسے خدا نے اپنی جانب سے ساری دنیا میں نجات کے عظیم کام کو انجام دینے کی اجازت دی ہے یہ بالکل واضح ہے کیا ایسا نہیں آئیں پہلے کرنٹیوں گیراباب تئیس آیت سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالا بھی لیا اور کہا یہ پیالا میرے خون میں نیا اہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے پولوس رسول نے یہ کہتے ہوئے لکا بائیس باب بیس آیت کا حوالہ دیا کہ کیا میں اب تمہیں نئے اہد کی فسا کی منادی نہیں کر رہا ہوں اسرائیل سے دور کرنثس ایک غیر قوم شہر تھا پولوس نے حتیٰ کے غیر قوموں کو بھی یہ کہتے ہوئے خوشخبری کی منادی کی کہ اب میں تمہیں نئے اہد کی منادی کر رہا ہوں جو ہمارے خداون نے ہمیں سکھائی تھی پولوس نے فسا منائی جس سے پترس اور یہنا نے بھی منایا تھا کیا وہ سب رسول نہیں ہیں جو ایک ہی کلیسیا میں جاتے تھے اس کلیسیا کا کیا نام تھا جہاں وہ جاتے تھے پہلے کرنثیوں ایک باب سے دیکھتے ہیں ایک باب ایک آیت سے پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور بھائی سستیسنس کی طرف سے کس کے نام؟ خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنثس میں ہے ہر کلیسیا کا نام اس کی جگہ کے مطابق رکھا جاتا تھا کرنثس میں خدا کی کلیسیا افسس میں خدا کی کلیسیا سمرنا میں خدا کی کلیسیا مختلف علاقوں میں خدا کی کلیسیا ہیں تھی افسس میں کلیسیا سمرنا میں کلیسیا پرگمن میں کلیسیا تھواتیرہ میں کلیسیا سردیس میں کلیسیا فلدلفیا میں کلیسیا لودکیا میں کلیسیا ہر کلیسیا کا نام اس علاقے کی مناسبت سے رکھا جاتا تھا جہاں یہ واقعہ ہوتی تھی جیسا کہ کلیسیا کرنثس میں واقعہ تھی تو کتاب مقدس اسے کرنثس میں خدا کی کلیسیا پکارتی ہے جب خدا نے اس زمین پر اپنا خاص کام پورا کیا اور آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے خدا کی کلیسیہ کو ساری دنیا کو بچانے کی قوت بخشی تھی اس کلیسیہ کا خاص کام کیا ہے؟ مرکز سولہ باب پندر آیت سے دیکھتے ہیں اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا لہٰذا ہر وہ تعلیم جس کی منادی خدا کی کلیسیہ کرتی ہے ایک پیغام ہے جو براہ راست ہماری نجات سے تعلق رکھتی ہے جو نجات کا پیغام رد کرتے ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے بلکہ مجرم ٹھہرائے جائیں گے اور جو اسے قبول کرتے ہیں وہ نجات پائیں گے یسو نے پختگی سے یہ سب فیصلے کیے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ذہین ہیں جو ہمیں خدا کے احکام ملے ہیں اور ہم انہیں مان رہے ہیں چونکہ یہ وہ کلیسیہ ہے جسے خدا نے قائم کیا تو اس لئے ہم خوشکبری کی منادی سامریا اور زمین کی انتہار تک کر رہے ہیں کیا ہم نہیں کر رہے؟ ہم ایک بار پھر مرکز سولہ باب سے دیکھتے ہیں پندرہ اور سولہ آیت اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائے گا خدا کی کلیسیہ کی طرف سے یہ زندگی کی خوشکبری یعنی نجات کی خوشکبری ہے جسے تمام دنیا کو قبول کرنا چاہیے اس لئے ہمیں باہر نکلنا اور منادی سے دنیا کو بچانا ہے ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہم جہاں کہیں ہوں منادی کرنی چاہیے پڑوسیوں میں کام پر پوج میں اور سکول میں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو حتیٰ کے ایک روح بچانے کی قوت دی ہے ایدے پینتکوست پر رول قدس کا نزول خدا کی کلیسیہ کو عطا کی گئی ایک برکت ہے اسمانی ماں نے کہا آج ایدے پینتکوست کے دن پر آپ سب نے رول قدس حاصل کیا ہے میں خلوص دل سے آپ سب سے ان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ماں کے کلمات کو ایک بار پھر گہرائی سے اپنے دلوں پر نقش کریں اور خوشکبری کی منادی دنیا کے سب لوگوں کو کریں تاکہ آپ یہاں زمین پر اپنی بقیہ زندگی میں کسرت سے اچھے پھر لاسکیں اب میں آج کا واضح ختم کروں گا آپ کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی